پیارے دوستو ہمارا آج کا موضوع ہے جنات کیسے انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کون سے حصے سے داخل ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں کئی عالم تخلیق کیے اور اس قرہ عرض پر دو ایسی مخلوقات ہیں ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اور رسول مبوض فرمائے اور ان کے لیے اللہ پاک نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا یعنی جوم آخرت اللہ تعالی کی دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں جن کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیئے گئے زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویرانوں میں قید کر دیا جنات کو قید کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپی سے خالی نہیں روایت میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہی الہی میں طلب فرمایا ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ پاک کے برگزیدہ مخلوق کی فہرست میں شمار ہوتا تھا اللہ پاک نے اسے بہت سارا علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترے اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دی یہ خاص مقررہ وقت تک یہی پر رہیں گے اور ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کے لیے ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کا مختلف جزیروں اور پہاڑگاروں میں قید کر دیا ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک یہ جنات وہی پر قید رہے اور پھر اللہ پاک کی حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے فرنے لگے جنات کو قید کرنے کے بعد عرشِ الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا دورانے سفر ابلیس کے غرور اور تکبر نے سر اٹھایا کہ اس نے انتہائی کم وقت میں نہائی طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا اللہ پاک تو ہر شے سے متعلق علم رکھتا ہے مگر دیگر فرشتے اسے بے خبر رہے ابلیس کے اس غرور کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے سامنے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی کی پیداوار میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اسے مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں میں باری تحالہ سے انکار پر ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان بنا دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو آزادی ملی کیونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے سلیمان علیہ السلام کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین اور جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید کر ڈالتے جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور پوری صورت صورت جن کے نام سے موجود ہے مجید جن مجید الحرام سے تین کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخی اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے تاریخی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ موجود ہے مجید الحرام کے شمال میں تین ہزار میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مجید جن موجود ہیں جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا آپ سے قرآن کریم سنا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات بھی دئیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر رات کے وقت اس جگہ پہنچے آپ نے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات نقصان نہ پہنچا دے آپ کی ملاقات جنات سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات کرنے کے بعد واپس چلے گئے قرآن پاک کی سورہ جن اسی تناظر میں ناظر ہوئی آپ نے اسی مناسبت میں وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کا نام دیا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کے تعمیروں محمد کی دور اور اس کے ڈیزائن بدلتے رہے مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے ہرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجدیں جن کی زیارت کرتے ہیں اور ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر کے آئے ظاہرین عقیدت و احترام کے ساتھ اسی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں افطار میں شرکت کرتے ہیں جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کی واقعات آئے روز ہماری معاشرے میں آتے رہتے ہیں ہمارے جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں اور نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اس کے پیچھے چند عوامل قرار فرمائے ہیں جنات کیسے انسان جسم پر حاوی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا امام ابن تیجمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائے کی جانب راخب ہوتا ہے تو اسے برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے دنیا پرستی میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جنات کئی معاملات میں انسانوں کی کئی طرح ہوتے ہیں وہ پسندیدگی نا پسندیدگی اچھی یا برائی جیسے جزبات رکھتے ہیں این ممکن ہے کہ وہ آپ کے چہرے کو نا پسند کرتے ہوں جس وجہ سے وہ آپ کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں دوسری طرف جنات کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فاسق ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ زیادہ تر پیش ہو چکا ہوتا ہے چونکہ انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اس لئے بعض اوقات ہم جانے انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی اڈول دیتے ہیں یا کسی درخت یا کسی گھونٹ میں بیٹھ کر رفائے حاجات پوری کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہاں پر جنات کا بصیرہ ہوتا ہے آپ کے اس کام سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں بہت زیادہ خوف کی حالت میں ایسے معاملات میں جن سے دور رہنا چاہیے وہ اس کے ٹو میں ہوتے ہیں اور آپ پر جنات غالب آ جاتے ہیں جنات جسم کے کس حصے سے غالب آ سکتے ہیں اور انسانوں پر قبضہ فرماتے ہیں اس حوالے سے مختلف نظریات زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت انسانی روح ناکھنوں ناک اور آنک اور مو سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہے جہاں سے جنات انسانوں کے جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں اللہ پاک نے انسانوں کو جنات کے شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی ہے اور کئی ایسے مسنون دعائیں اور وضائف بھی موجود ہیں جن میں جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے جنات کی توڑ کے لیے جو سورہ موجود ہیں وہ سورہ ناس اور معوضاتین جن کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ پاک جو انسان سے ستر ماہ سے زیادہ محبت رکھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جناتوں کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا بے شک اللہ پاک نے اس کا توڑ بنایا ہے اور وہیں معوضتیں سورہ ناس اور سورہ فلک کی روزانہ تلاوت کرنے والے انسان کے جسم میں کبھی بھی جنات داخل نہیں ہو سکتے لہٰذا معوضتین سورت کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالی جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنے سے بھی اس کام میں اللہ پاک خیر و برکت ڈال دیتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق آتا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ